یہ بدترید مثال ہے جالی پولیس مقابلے کی حقیقت سامنے لانے پر کہانا میں پنجاب پولیس کے الکار گنڈا گردی پر اتر آئے سچ سامنے لانے پر ڈائریکٹر سیون نیوز کی گاڑی پر حملہ کروایا ڈائریکٹر سیون نیوز آمیر راو پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بال بال بچے اسی پر ایک بار پھر آب ارسات موجود ہوں گے سیون نیوز لاہور کے نمائن دے ملک مشتاک ملک مشتاک اپ ڈیٹ کیجئے گا ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور پولیس کی جانب سے کیا کوئی مقدمہ درش کرنے کے لیے آگے کی انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں مقدمہ درش کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے جی بالکل ابھی تازہ ترین یہی معلوم ہویا کہ میری ابھی بات ہوئی ہے ڈی ایج اپریشن ساجد کیانی صاحب سے ایس ایس پی لاہور ایس ان سیف اللہ صاحب سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آپ نے درخواست دی تھی اس پر بلکل کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور پوٹیس سے ہم معلوم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے بندے کون تھے اور جلد جو ہے بندوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ابھی تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا جائے گا کیونکہ مقدمے کے لیے جو استغاثہ لکھا جاتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد اس طرح لکھنے کے بعد ایف آئی آر درج کرنے کے بعد آپ کو ایف آئی آر کی کوپی بھی مل جائے گی اور یقین دلا رہے ہیں کہ جلد جو ہے وہ آج ہی رات تمام جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دوسری بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس کی احلہ افسران نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ انتہائی زیادتی ہے اور اس کی مکمل انکوئری ہوگی کہ یہ کون لوگ تھے جو احتجاج کروا رہے تھے جبکہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پولیس پارٹی ظاہر اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش بھی کرے گی اور واضح ہے کہ وہاں پر جو احتجاج تھا وہ پولیس احلکاروں کا ہی احتجاج تھا وہاں پر زیادہ جو سفید کپڑوں میں پولیس کی احلکار ملبوس تھے اور وہ ہی استجاج کر رہے تھے تو یہ بھی پہلو ہے کہ شاید پولیس کے افسران جو اپنے پیٹی بھائیوں کو اپنے مطیعتوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اس حوالے سے ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ جلد کاروائی ہو جائے گی بہرحال پولیس کے اعلیٰ افسران کا یہی کہنا ہے کہ جلد کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ یقین تو دلایا جا رہا ہے لیکن اس پر کس حد تک عمل کیا جاتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مقدمہ درج ہو رہا ہے اور ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے ملک مجھتاک مقدمے میں کون کون سی شک کا استعمال کیا جائے گا کون کون سی شک لگائی جائیں گی اندراج کیا جائے گا دوسرا یہ کہ کیا یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف ہی ایسی ایوزیل جس طرح سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا نامعلوم افراد آتے ہیں حملہ کر کے چلے جاتے تو اس مقدمے میں بھی اسی طرح کے نامعلوم افراد کا ذکر کیا جائے گا جی دیکھیں ہمیشہ جب ایسا کوئی مقدمہ جب درج ہوتا ہے تو نامعلوم کے خلاف درج ہونے کے بعد انس میں نام ایڈ کیے جاتے ہیں جیسے جیسے نام پتا چلتا ہے انکوائری افسر جو بھی ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا جو بھی آئی او ہوگا وہ ان میں نام جو ہے وہ ان کے ڈالے گا ان کو پتا چلتا جائے گا اور چونکہ راہو آمد صاحب نے تو دیکھا ہے کہ کن لوگوں نے ان پر کافلانہ حملہ کیا ہے یہ زیرے دفعہ تین سو چوبیس کافلانہ حملہ ہے سیدھا اس کے بعد یہ سرے راہ کسی کی گاڑی کو توڑ دینا کسی کے گاڑی پر اس طرح سے حملہ کرنا ہے یہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے لیکن اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کس دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتی ہے دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ نامعلوم یہ چونکہ احتجاج تھا اگر نامعلوم بھی پرچہ درج کیا جاتا ہے تو اس کے بعد شناخ پریڈ کے بعد بندوں کے نام جو ہیں وہ ایڈ کر دی جاتے ہیں جس طرح سے کسی کی انویسٹیگیشن افسر کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ دی گئی ترخواست میں اگر دفعات ایف آئی آر میں کم ہوں تو ان کے پاس اختیار ہیں کہ وہ دفعات ازاد کر کے اسی ایف آئی آر میں دفعہ ازاد کر کے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح اس میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نامعلوم بھی پرچہ دیا جائے گا تو اس کے بعد ہمیں تو معلوم ہیں ہمارے بعد تو فوٹیج موجود ہیں کہ کن لوگوں نے حملہ کیا اور کس طرح سے حملہ کیا تو ہم شناخ دے رہے ہیں دوسری بات ہے کہ نادرہ سے اور پولیس کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں کہ بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس نام کا ہے کہاں سے ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو احتجاج تھا یہ پولیس والوں کا احتجاج تھا اور ظاہر ہے جنہوں نے گاڑیاں توڑی انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ پولیس والوں کے کہنے پر ہم نے گاڑیاں توڑی ہیں اور یہ حملہ جو ہم نے کیا ہے یہ پولیس والوں کے کہنے پر کیا ہے جیسی تھی صاف بات ہے تو پولیس والے کوشش کریں گے ان کو بچانے کی لیکن فوٹیج سامنے ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا ملزم جو ہے وہ بلکل سامنے ہیں ان کے چیرے واضح ہیں ان کے نام بھی پتہ چل جائیں گے وہ بلکل سامنے بھی آجیں گے اور پولیس کو ان کو گرفتار بھی کرنا ہوگا جی اچھا ملک مشتہ کیے بتائیے گا ساری صورتحال میں پولیس کی جانب سے کس طرح سے کوپریٹ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جیسے راو آمیر صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ج کوپریٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے توقعات ہیں پولیس سے تو کیا ابھی پولیس کوپریٹ کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ راو آمیر صاحب کے ساتھ جی آپ دیکھیں کہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا راو آمیر صاحب کا ایک ڈائریکٹر نیوز ہے یہ سیون نیوز کے اور اس کے بعد کیونکہ لاہور پریس کلپ سے اور دوسری جو بھی صحافی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے مضمتی بیانات جاری ہو چکے ہیں پورے پنجاب نہیں پاکستان میں مرکب واہ بھیلا مچ گیا ہے ہر چگہ پر استجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ سڑکیں بلاک کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر لیٹ رہے ہیں صحافی جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں تو ہی سوالے سے اب چونکہ پولیس کی آلہ افسران کو بھی اطلاع ہو گئی ہے وہ ایسی سیٹوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی اطلاع ہیں کہ جس شخص پر حملہ ہوا یا جس طرح سے حملہ ہوا اس کے خلاف کافی زیادہ احتجاج اور یہ احتجاج یہاں تک نہیں یہ کل مزید احتجاج بڑے گا ہم بھی سڑکوں پر آئیں گے اگر پولیس والے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے تعاون نہیں کریں گے اور اسی حوالے سے پولیس کی آلہ افسروں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مقدمہ درج کرنے کے بعد فوری طور پر یہ جو ہے ملزمان کو گرفتار کریں گے اس کی یقین دھانی وہ کروا رہے ہیں اب کیونکہ پہلے شاید معلوم نہیں تھا اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو احتجاج تھا یہ پری پلینڈ احتجاج تھا پولیس والوں کا ہی احتجاج تھا پہلے یہ پولیس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے رہنماء ہیں ملک پشتاگ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نیر صاحب شکریہ نیر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ سارا معاملہ آپ کے علم میں ہے پولیس کی جانب سے راو آمد صاحب جو ڈائریکٹر نیوز ہے مار سیون نیوز کے ان پر قاتلانہ حملہ کیا وہ بال بال بچے خدا نہ خاصتہ ان کی ان کے ساتھ کو بڑا انسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا اس معاملے میں اس حادثے میں صرف ان کی ان کو اتنی سی سزا دی گئی اس معاملے پر سزا دی گئی کہ انہوں نے جو پولیس کے اندر موجود کالی بھیڑے ہیں ان کو بے نقاب کیا وہ فٹیج چلائی جالی پولیس مقابلہ بے نقاب کیا اس کا پردہ چاک کیا یہ کب تک چلے گا پولیس ریفارمز کی بات کرتی ہے آئی موجودہ گورنمنٹ تو یہ اس طرح کی پنجاب پولیس کی جانب سے یہ بیہیوئر اپنایا گیا ہے جس نے بھی خلاف قانون بات کی اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے یہ پولیس ٹیٹ نہیں ہے یہاں پہ آئین ہے قانون ہے